بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شمالی وزیرستان میں چھ پنجابی حجام کا قتل کس نے کیا کیوں کیا اس پر بات کرنی ہے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان گیا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا اس پر بات کرنی ہے اور ایک نئی پارٹی وجود میں آنے والی ہے ذرا ایسا کہہ رہے ہیں کون ہے کس کی ہے اس پر بات کرنی ہے نازیہ دستی کی عزت کس نے لوٹی اس پر بات کرنی ہے یہ آج کے موضوعات ہیں ویلوکس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن لازمی دوائیے گا اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلتے ہیں آج کی موضوعات کی جانے شمالی وزیرستان میں چھ پنجابی حجام کا قتل کیا گیا کیوں کیا کس نے کیا کیسے کیا اعتدائی رپورٹ یہ تو ہے فلال یہ ہے کہ چھے لوگوں کو مار دیا گیا پنجابی ہیں جناب کیوں مارا گیا کس لیے مارا گیا اس چیز کی ڈیٹیل ابھی نہیں آگے جل کے کچھ دنوں میں پتہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ ایک نیا پندورا باکس کھل چکا ہے آپ دیکھیں شمالی وزیرستان میں پنجابیوں کا ہی قتل کیوں اور وہ بھی چھ پنجابی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے کے چھے پنجابی حجام تھی اور چھے کے چھے کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا کیوں مارا کس لیے مارا آخر وجہ کیا تھی کوئی تو وجہ ہوتی ہے مارنے کی کسی وجہ سے مارا جاتا ہے کوئی ڈیٹیل نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن کیا ہے مار دیا تصویر ان کی وائرل ہوئی بھی ہے سوشل میڈیا پہ لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا بڑا شاید لوگوں کو نہیں لگا اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کیونکہ پاکستان میں اور اتنے مسائل چل رہے ہیں اتنے مسائل چل رہے ہیں کہ بہت سی خبریں چھپ جاتی ہیں سارا دن کیا کس چیف پر بات چل رہی ہوتی ہے بلے گا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا نواز شریف نے کیا کیا ذرداری نے کیا کیا بلاول نے کیا کیا چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا ہمارے آرمی چیف صاحب نے کیا کیا اس سے دن شروع ہوتا ہے اور اسی پہ دن ختم ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن پر لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا تو یہ بڑی شرم والی بات ہے بڑے افسوس والی بات ہے کہ چھے پنجابیوں کو آخر کس نے قتل کیا کیوں کیا کوئی تو وجہ ہوگی بہت افسوس والی خبر آئی ہے پاکستان میں اچھی خبریں آنا ہی بند ہو گئی ہیں پاکستان میں اچھی خبر آتی ہی نہیں ہے کوئی اب آتی ہے تو بری خبر ہی آتی ہے کسی کی عزت لوٹ لی کسی کے گھر پہ جا کے دھوا بول دیا کسی کی ماں کو کسی کی بہن کو کپڑے پھار دیئے بالوں سے گسیٹا اس قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کبھی اچھی خبر اب پاکستان میں آئی ہی نہیں ہے بلے کے نشان کی طرف چلتے ہیں بلے کا نشان تو نہیں ملے گا میں اپنے پچھلے ویلوگز میں کافی ویلوگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ سنم جعوید کی رہائی نہیں ہوگی اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ٹرک کی بھتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے خبروں میں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا میں آپ کو کہہ رہاں بلے کا نشان نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جانا کاغذات جمع کروانے جاتے ہیں تو کاغذات پھاڑ دی جاتے ہیں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے یہ حال پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کوئی آکے پیچھے نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے برے حالات ہیں پارٹی کے اور ان حالات میں جو بندہ کاغذات جمع کروانے جاتا ہے اس کو جناب سنگین دھنکیاں ملتی ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ وارداتے بھی ہوتی ہیں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کچھ لوگ آتے ہیں غائبی کاغذ پھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں کاغذ چھین کے بھاگ جاتے ہیں کچھ الیکشن کمیشن کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کاغذات جو نامزدگی ہے وہ ریجیکٹ ہونے ہی ہونے ہے اس قسم کون کا ایٹیٹیوٹ تھا اور سب سے زیادہ پی ٹی اے کے لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں پلڈارٹ کی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق بھی انہوں نے یہ کہا گیا اور انہوں نے ایک حیرت والی بات کی ہے کہ پاکستان میں دوہزار تئیس کا سال کیسے رہا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو پی ٹی اے کو جی بلے کا نشان نہیں ملے گا چلتے ہیں کہ نازیہ دستی کی عزت کس نے لوٹی جمشہ دستی صاحب نے اپنے ٹویٹرے پر ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دروازہ زوردہ سے کھٹ کھٹایا جا رہا تھا میں دروازہ کھولا یا دروازہ کھولا گیا تو وہ آگے سے ایک بندہ جو تھا وہ رو رہا تھا وہ ان کا سالہ تھا بیسیکلی اور آگے سے وہ زوردہ سے چیخو پگار میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بہن کی ظالموں نے عزت لوٹ لی سب کو پتا ہے کہ جمشہ دستی کے گھر چھاپا کس نے مارا تھا پولیس کے لوگ تھے سٹیڈی کے لوگ تھے خوفیہ اداروں کے لوگ تھے جنہوں نے چھاپا مارا جمشہ دستی صاحب نے یہ کہا ٹویٹ میں بھی وہ یہی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے انٹریویو دیا تارک مطین صاحب کو اس میں بھی بہت کچھ بتایا اور انہوں نے کہا کہ نازیہ دستی کی عزت لوٹ لی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز معافی کے لائک نہیں ہے اس چیز کو میں معاف نہیں کروں گا بات ہے بھی بہت غلط انتہائی غلیس بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور اس طرح توڑ پوڑ کرتے ہیں جمشہ دستی صاحب نے کہا دس مہینے کا میرا بچہ تھا وہ بھی روتا رہا ان کو اس بچے کا حساس بھی نہ ہوا باقی بچے بھی روتے رہے ان کو بھی ارگمال کیا گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی بہت برا کیا آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری ویڈیو سوچل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہیں ایک بہت بری چیز تھی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم اپنی ذریعات کس کو سنائیں کیونکہ یہاں پر تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا کہ کون انصاف دے گا اس کے علاوہ جی بات کر لیتے ہیں ایک نئی پارٹی ذرائے بتا رہے ہیں کہ وجود میں آنے والی ہے وہ پارٹی کس کے نام پہ ہے اور کیوں ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن اگر وہ پارٹی وجود میں آ گئی تو بہت سارے لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک بندے کے نام ایک پارٹی ریجسٹر ہے اور اگر وہ پارٹی اناؤنس ہو گئی تو وہ پارٹی کہہ لیں کہ اس کا کھاتا نہیں ہے کھلنا ہے نہ اس پر کوئی کیس ہوگا نہ کوئی لینا دینا ہے اور یہ پلان بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پلان بی سی ڈی بھی ہیں ٹیک ہے یہ بات ان کی ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہت پڑے لکھے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ایک چیز پوسٹ کرنی ہوتی ہے وہ دھڑا دھڑ شیئر ہوتی ہے تو شاید اتنا نقصان تو نہیں ہوگا جتنا لوگوں نے سوچا ہے اور اگر یہ پارٹی وجود میں آ گئی تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جینا حرام ہو جائے گا کچھ لوگوں کا اور نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کو دھڑا دھڑ جن کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کری جاری ہے نواز شریف صاحب کو جتوانہ ہے نواز شریف صاحب کو اقتدار میں لے کے آنا ہے اور بات ٹھیک بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں وزیر اعظم بننا ہے یہ حکومت جو ہے وہ زیادہ چلے گی نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے اور اس حکومت میں دو لوگ بیٹھیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نورہ کشتیاں آپس میں کرتے ہیں اور لڑتے لڑاتے یہ صرف عوام کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے چونہ لگایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اقتدار میں ان دونوں پارٹیوں نے آنا ہے اور ہم اقتدار میں مزے لوٹ رہے ہیں ان دونوں پارٹیوں میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں گا اگر یہ اقتدار میں آئے تو یہ ان دونوں پارٹیوں کا آخری ٹنیور ہوگا اس کے بعد یہ گرم طوے پہ بھی ناشنا شروع کر دیں تو عوام نے ان کے کہنے پہ نہیں یعنی خیر تو وہ ابھی بھی نہیں آرے لیکن جو کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیں گے یہی وجہ ہے کہ ہلکے میں یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو پیچھے سے گالیاں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں آوازیں بھی کس رہتے ہیں بلاول کی ویڈیو آپ نے دیکھی اس اپنے ہی ہلکے میں گئے لوگوں نے پیچھے سے لان تان کیا ان پر نون لی کے لوگ بھی جلسے جلوس نہیں کر رہے اور ان کے پی ٹی اے نون لی کے جو رانو مانگ کے ساتھ ایسے سے سوال کی جاتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوتا جلسے جلوس وہ کرنی رہے کیونکہ ان کو پتہ جیتنا تو ہم نہیں ہیں ہمیں جتوا کے حکومت کی کرسی ہمارے حوالے کر دی جائے گی تو یہ ناظرین آج کا ویلوگ تھا امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ